آدم خوروں پر بنی فلم درچ کو نمائش کی جازت نہ مل سکی اس حوالے سے کیا تفصیلہ سامنے آئیں یہ سب ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے مزید تفصیلہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں فلم ساز شمون باسی کی آنے والی ہارر فلم درچ کو پاکستان میں نمائش کی جازت نہیں مل سکی اور اب خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی فلم ملک میں ریلیز نہیں کی جائے گی فلم کی ٹیم کے پاس اجازت نہ دیے جانے کے خلاف درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہے اور اگر فلم کی ٹیم نے فلم سینسر بورڈز کے خلاف درخواست دائر کر دی تو اس پر سماعت کرنے والا پینل فلم کو ریلیز کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا فلم ساز شمون باسی نے بات کرتے ہوئے اس بات کی تزدیق کی کہ ان کی فلم کو پنجاب اور سینسر بورڈز کے علاوہ مرکزی سینسر بورڈز نے بھی جازت نہیں دی شمون باسی نے بتایا کہ ابتدائی طور پر سیند اور پنجاب فلم سینسر بورڈز نے ان کی فلم کو نمائش کی جازت دی تھی تاہم مرکزی فلم سینسر بورڈز کی جانب سے جازت نہ دینے کے بعد دونوں صوبائی بورڈز نے بھی جازت منسوح کر دی ان کا کہنا تھا کہ انہیں فلم کو نمائش کی جازت نہ دینے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی اور وہ یہ سمجھنے سے کاظر ہیں کہ آخر فلم کو کس اعتراض پر روکا گیا انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی فلم میں کوئی بھی قابل اعتراض منظر نہیں اور نہ ہی اس میں شدید خون خرابہ دکھایا گیا ہے تاہم پھر بھی نہ جانے کیوں ان کی فلم کو ریلیس کرنے کی جازر نہیں دی گئی شمون اباسی کے مطابق دلچ پنجاب کے دو بھائیوں کی سچی کہانی سے متاثر ہو کر بنائی گئی فلم ہے اور اس کی کہانی تحقیق کے بعد لکھی گئی ان کے مطابق فلم کی کہانی قبروں سے سو مردے نکال کر کھانے والے فراد کے گرد گھومتی ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے جس کی بنیاد پر فلم کو نمائش سے روکا جائے انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس فلم سینسر بورڈز کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے اور وہ اس کو استعمال کریں گے دوسری جانب سینٹر بورڈ آف فلم سینسر سی بی ایف سی کے چیئرمند دانیال گیلانی نے بھی فلم کو نمائش کی جازت نہ دیے جانے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ فلم میں ایسے مناظر تھے جس کی وجہ سے اسے ریلیز کرنے کی جازت نہیں دی گئی واضح رہے کہ درش کی کہانی اگرچہ آدم خور انسانوں کے گرد گھومتی ہے تاہم فلم میں ایک ساتھ دوسری کہانیاں بھی دکھائی جائیں گی لیکن تمام کہانیوں کو آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے فلم کے جاری کیے گئے ٹریلر میں جہاں ایک خاتون کو اپنے لاپتہ شوہر کو تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہیں یہ بھی اندیا دیا گیا ہے کہ ان کے لاپتہ شوہر کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش قبر سے نکال کر غائب کر دی جاتی ہے اور شوہر کو تلاش کرتی خاتون کو کئی حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں دلچ کو پاکستان میں نمائش کی جازت نہیں مل سکی وہیں اس فلم کو آئندہ افتے متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں ریلیز کی جائے گی دلچ کی ہدایات شمون عباسی نے دی ہے جبکہ انہوں نے اس کی کہانی بھی لکھی ہے فلم کی کاش میں جہاں خود شمون عباسی ایکشن دکھاتے نظر آئیں گے وہیں ان کے ساتھ مائزہ خان، شیری شاہ، نمان جاوید اور دیگر اداکار شامل ہیں شمون عباسی کا اپنی فلم کے حوالے سے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہر کوئی کامیڈی فلمیں بنانے میں مصروف ہے کیونکہ لوگوں کو یہ زیادہ پسند آ سکتی ہیں اور ایسی فلموں کی تشہیر بھی آسان ہے، سپانسرز بھی بہ آسانی مل جاتے ہیں ہمیں اپنی فلم کے لیے کوئی سپانسر نہیں ملا اور نہ کسی چینل نے ہماری فلم کی تشہیر کی اس کے باوجود ہم نہیں رکے اور اپنی فلم پر کام کرتے رہے درج کو شام فلم کے بینر تلے ریلیز کیا جائے گا آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں لازمی کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے